اسلام علیکم بیرہ نام ڈاکٹر آفید علیہ وان ہے آج کی ہم ویڈیو ان بچوں کے لیے جو نائیت کلاس بیالوجی کی پڑے اپریشن کر رہے ہیں تو میں اس میں بتاؤں گا آپ نے کون سے چپٹر میں سے لانکو ایچن کرنی ہے اور میں پندرہ لانکو ایچن بتاؤں گا ان میں سے ہی آپ کے چار لانکو ایچن چار پارٹ ہو جائیں گے لانکو ایچن کے تو یہ پندرہ پارٹ ہیں ٹوٹل تو آپ نے چار کرنے ہے سب سے والے فصلی اس میں پیڑنگ دیکھنے پیڑنگ انہوں نے بڑی مزے کی بنا دیا ہے ون پلس فور کی پیڑنگ بنائی ہوئی ہے پہلے کا چوتھے کے ساتھ پیر بنائے ہوئا ہے اور دوسرا تھری کا سیمن کے ساتھ پیر بنائے ہوئے آٹھوں اور نوہ چپٹر میں لینڈ تھی ہیں اس لئے ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے نہ ان کے میں نے لانکو ایچن بتایا ہے میں نے ون فور اور تھری سیمن کے لانکو ایچن بتایا ہے جو نہای تھی آسان اور ایزی لانکو ایچن ہے اور انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ انہی میں سے پیپ پڑھائے گا پہلے ہم لانکو ایچن فرام چپٹر وان سے دیکھ لکھتے ہیں چپٹر وان کے میں نے کون سے لانکو ایچن بتایا ہے فرسٹ والا لانکو ایچن کیریٹز ان بیالوجی ہے بیالوجی سے منسلک پیش ہے بڑا ایمپورٹ ہے نا کوئی سے آپ سے تین پوچھیں گے ان میں سے موسیلی تین پوچھتے ہیں چار بھی پوچھ سکتے ہیں دوسرا کوئیچن نمبر ٹو جو ہے مسلم سائنٹسٹ ہے مسلمان سائنس دان اور ان کا کام ہے یہ چپٹر نمبر وان کے لانکو ایچن ہے تھرڈ والا جو لانکو ایچن ہے آرگن اور آرگن سسٹم لیول ویری ایمپورٹن لانکو ایچن ہے آرگن اور آرگن سسٹم لیول یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ فرسٹ والے کے ہیں فرسٹ والے کا فورڈ کے ساتھ پیر ہے موسیلی تین سسٹیں سبرکشاک انہوں کا فورڈ میں سے اللانکو ایچن ہے تو ابھی بھی یہ ایمپورٹن لانگ ویچن ہے آپ نے یہ والا بھی کر لینا ہے فیفت والا تو یہ ٹوٹل آپ کے تین اور پانچ آٹھ لانگ ویچن ہو گیا جن میں سے آپ کا ایک لانگ ویچن کمپلیٹ ہو جانا ہے اب ہم لانگ ویچن فرم چپٹر تھری کے دیکھ لیتے ہیں چپٹر نمبر تھری میں سے پہلا لانگ ویچن جو ایمپورٹنس آف بائیو کمیسٹی بائیو ڈیویسٹی جو بائیو ڈیویسٹی ہے اس کی اہمیت اور اس کے بائیو ڈیویسٹی کی ڈیفنیشن پوچھ لیتے ہیں بائیو ڈیویسٹی کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت لکھیں لانگ ویچن نمبر ٹو جو چپٹر نمبر تھری میں سے ہے فائیو کنگڈم کلاسفیکشن سسٹم اس میں ٹو تھری بھی لانگ میں پوچھ سکتے ہیں ٹو اور تھری کنگڈم وہ آپ نے شارٹ میں کیوں گے اگر آ جائے تو آپ لکھ سکتے ہو جنگلات کے خاتمے کی وجوہات اور اثرات یہ بھی امپورٹن لانگ ویچن ہے اور بائیو نومیل نامن کلیچر جو ہے وہ میں نے آپشن میں لکھا ہے جو بچے زیادہ پڑھنے والے ہیں وہ یہ والا بھی کر سکتے ہیں لانگ ویچن اب لانگ ویچن چپٹر سیمن سے آپ دیکھ لیں ویری امپورٹن لانگ ویچن ڈارک ریکشن کی سمڑی پوچھ لیتے ہیں آپ سے تو اس میں لائٹ ریکشن ڈارک ریکشن سے زیادہ امپورٹن رہے ہیں لائٹ ریکشن کی سمڑی پوچھ لیتے ہیں یہ اردو میڈیم والوں کے ساتھ لیے بھی میں نے ساتھ اردو میں لکھا ہوا ہے اور تھرڈ والا امپورٹن لانگ ویچن ہے این ایروبک رسپریشن اور اس کی اہمیت ہے فورڈ والا لانگ ویچن میکانیزم آف رسپریشن رسپریشن کا میکانیزم یہ بھی امپورٹن لانگ ویچن ہے جو پوچھ سکتے ہیں تو لہذا سات لانگ ویچن یہ ہو گیا آپ کے آٹھ پیچھو اگر ٹوٹل پندرہ لانگ ویچن ہے انشاءاللہ انہی میں سے آپ کے جو چار لانگ ویچن ہے یا دو لانگ ویچن ہے آپ نے کمیلیڈ کا نیا چار پارٹ کے وہ انشاءاللہ انہی میں سے ہو جائیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ اب بچے جب پیپر دیکھے آئیں جب دیکھیں کہ انہی میں سے لانگ ویچن ہے تو پلیز دوبارہ میرے چینل پر آکے ادھر کومنٹ کر کے مجھے بتا دیں کہ سارے انہی میں سے لانگ ویچن آئے ہیں شکریہ